حال بتاتا ہے پہلے تو یہ بڑی منفرد سے بات ہے کہ ایک توتہ زندگی کے جو ہے وہ حال بتاتا ہے اچھا لو جی دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ایک پیپر نکلا ہے جس میں حضرت سالہ بزرگانے دین کے ساتھ جو لکھا تو اس برعمل کر لو گئے بزرگانے دین کیا کہتے ہیں نہیں نہیں پہ گمبروں نے تو نہیں یہ کام کیے تھے دیکھیں یہ تو ہمارا ایمان کچھا کرنے والا معاملہ اس میں لکھا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ یہ ہوگا جو آگے نہیں ہوگا جو لکھا وہ ہی ہوگا وہ جو لکھا ہوئے نا میں نے لکھا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے دشمنوں کے ساتھ یہ ہوگا سلام علیکم ناظرین فورٹی روائے جی تیوک کے ساتھ میں سنیک باپ ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے ساتھ آج جو شخص دیکھ رہے ہوں گے یہ توتوں سے آگے زندگیوں کا حال بتاتے ہیں میں تو یقین کرے حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں اب یہ حقیقت کیا ہے یہ تو یہی بتائیں گے ہمیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی آجی یہ توتہ فارنڈ کالے گا کیا حال ہے جناب شکر رب رب رہا بیسے ٹھیک ہے اللہ دی رحمت اچھا مجھے بتائیں کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تیس سال سے کار رہے ہیں تیس سال یعنی کہ زندگی کے تیس سال اسی کام کے نام کر دی یہی کام کر دی سیکھنا پڑتا ہے یہ کام آجی سیکھنا پڑتا ہے یہ کام یہ توتہ فارنڈ کالتا ہے پرانے وقتوں کا کام ہے یہ نمہ تو نہیں ہے اچھا یہ پرانہ سریوں سے چل رہا ہے اچھا یہ توتہ کہاں سے آتا ہے یہ توتہ یہ سکھانا پڑھے گا سکھلائی دینا پڑھے گا یہ اپنی مرضی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اچھا نہیں نہیں یہ توتہ آتا کہاں سے ہے یہ توتہ دی کانس ہی ملے گا سیکھا سکھا ہے ملتا ہے کہ سکھانا پڑتا ہے سیکھا سکھا ہی مل جگا کتنے تک کا مل جگا ہے دو تین ہزار کا مل جگا ہے پاس یعنی کہ دو تین ہزار سے یہ کار ربار شارڈ ہو سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی پہلے تو میں توتہ کو نکال لیں اور دکھائیں کہ جو ہے وہ توتہ کس طریقے سے جو ہے وہ حال بتاتا ہے پہلے تو یہ بڑی منفرد سے بات ہے کہ ایک توتہ زندگی کے جو ہے وہ حال بتاتا ہے اچھا لو جی دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ایک پیپر نکلا ہے جس میں ازار نال آپ کی اچھی ہے اللہ تعالیٰ لڑائی جگرے سے بچائے گا کیا آپ کے سامان عزق عطا کرے گا بہت سارے کچھ بتا ہے جو لکھا ہے حضیلو اچھا یہ کیا دشمن ظلیلو خوار ہوں گے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوں گئی نا تو یہ کس طرح یہ توتہ کس طرح آگے فیوچر بتا سکتا ہے میں اس بات سے جو ہے بزرگان دین کے ساتھ جو لکھا تو اس پر عمل کر لوگا بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پھر گمبروں نے تو نہیں یہ کام کیے تھے نا دیکھیں یہ تو ہمارا ایمان کچھا کرنے والا معاملہ ہے فال نامہ ہوتا ہے نا جو لکھا وہ پڑھتے ہیں لوگ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان کچھا کرنے والا معاملہ ہے نا نہیں کچھا تو نہیں ہے جو پڑھتے ہیں وہ جگین کرتے ہیں جگین تو نہیں اللہ کی ذات اللہ نے جب فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے علاوہ آگے کا حال کو ہی نہیں جانتا تو یہ فال نامہ کس طرح پر ہے یہ افہال نامہ ہے اس میں لکھا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ یہ ہوگا جو آگے نہیں ہوگا جو لکھا وہ ہی ہوگا وہ جو لکھا ہوئے نا میں نے لکھا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے دشمنوں کے ساتھ یہ ہوگا یہ کس طرح ایک توتہ کس طرح بتا سکتا ہے اگر توتے کے بعد توتے کے بعد سکتا ہے اتنی ناغن طاقت ہو تو پھر یہ ایک بچارہ چھوٹے سپنجرے میں کیوں کہا دو اور اگر برا نہ منائیے کہ ان کے پاس اتنا ہی علم ہو تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہوں پریشانی تو اس بات کی ہونی چاہیے یہ فال جو بھی لکھا ہو پڑتے ہیں لوگ بس اتنا پاک مظہر ہے اتنے اتنے لوگ آتے ہیں یہ تو خناہ کا کام ہے آئیکل تو آتے ہی کم ہے آئیکل تو آتے ہی نہیں بس جدید دور ہے جدید ہے نا لوگوں کو سمجھ آگی ہے کہ خناہ والا کام ہے نہیں خناہ والا تو نہیں ہے یہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ جگین کرتے ہیں جن کو نہیں سمجھاتا وہ نکلواتا ہی نہیں وہ نکلواتا ہی نہیں کہی آئیکل تو لوگوں نے یہ ویسے ہی کام جھوڑا ہمارے پاس ہی اور کوئی رہا ہی نہیں ہی یہ ویسے ہی کام ہم بھی چھوڑنے والے ہیں ہاں بھی چھوڑ دیں دیکھیں میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں تو یہ خناہ ہے یہ تو ہوتا ہی کناہ ہے ہوتا ہے نا خناہ ہوتا ہے فال بزرگانے دین کے حساب سے علم کے حساب سے خناہ ہے شرک ہے ناوزباللہ اور شرک ناظرین ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں اچھا تو ایک جو یہ بندہ ہاتھ ہے آپ کے پاس کتنے بیسے جو ہے وہ بیس کوئی تیس بیس ارپیہ میں یعنی کہ دن میں دو سے تین سو روپیہ جو ہے یہ کام کرتے اس کے ساتھ یہی کام نہیں یہ کیوں دو تین سو کے ہاتھ ہے اپنی زندگی خرابتا ہے بڑا بڑا رہے گا اور کیا اب ختم کریں ہمارے سے وعدہ کریں اس کو کوئی اور کام کریں اللہ برکت دے گا جب دیکھیں نیت انسان کی اچھی ہو تو غلط کام جب چھوڑتا ہے اللہ تعالی خود برکت دے دیتا ہے صحیح کیا کہیں صحیح ہے نا آپ کی بات صحیح کہیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ وعدہ کریں میرے بہت شکریہ دیکھیں ناظرین ہمارا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا تو نہیں ہے لیکن حقیقت بتانا ہے اور حقیقت دکھانا ہے کہ کس طرح ایک توتہ جو بچارہ ہوت ایک پنجرے میں قید ہے وہ کیا آپ کی زندگی کے حال بتائے گا ایک شخص وہ ہوت بچارہ پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے ہیں لیکن وہ کس طرح بتا سکتے ہیں سوا اس قدر جہلیت ہے ہماری قوم میں کیا کہ توتوں سے جو اپنا فیوچر جان رہی ہوتے ہیں پروگرام کے لانچ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جہلیت سے بچیں زمانہ بہت آگے کی طرف جا رہا ہے اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آگے کے بارے میں بتا سکے مجھے دیجئے جاتے دیں کس میں پروگرام میں